اس کی کیا جمعہ واری ہے رسس والے کی وہ دیس کا پردھان منتری ہے دیس کا راستپتی ہے دیس کا منتری ہے 22 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے موڈی سرکار میں اپلائی کیا اور 7 لاکھ کچھ روزگار جو موڈی بتا رہا انہوں نے دیا تو ہے نا مہابے روزگاری تخت بدل دیں گے تاج بدل دیں گے اور جو یواؤ کو روزگار نہ دے ایسے کتوں کی سرکار بدل دیں گے جو کہتا ہو کہ روزگار پورے کیے گئے تو سرکار گتدار ہے جس سرکار کے نمائندے نے آپ سے کہا ہے وہ سرکار کا نمائندہ گتدار ہے دیس میں قریب 22 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں وہ کہاں ہے بے روزگاری کہاں ہے روزگار پر رسس کے پرموک جب خود اپنے موں سے یہ بات کہیں کہ دیش میں پکوڑا چلنا بھی روزگار ہے جب رسس کے پرموک اس بات کو کہتے ہیں تو کیا وقت میں پکوڑا چلنا بھی روزگار ہوا اس کا مطلب آپ پترکاریتہ نہیں کرتے اس کی کیا جمعیواری ہے رسس والے کی وہ دیش کا پردھان منتری ہے دیش کا راستپتی ہے دیش کا منتری ہے رسس کی ہے رسس ایسے جنہیں کتنے آئے وہ رسس کے گتدار بھارت کے گتدار لوگوں کا ٹھیکے دار ہے جو انگری جو کی چاٹو کاریتہ کر رہا تھا رسس جب دیش کی آجادی کی لڑائی ہو رہی تھی اس میں دیش کی آجادی کی لڑائی میں پتہ کتنے لوگ لڑ رہے تھے 0.5% لوگ لڑے تھے اور دیش کو آجاد کر آیا تھا سب یہیں آکے سنک پہ بیٹھ جائے اپنا کام نہ کریں کچھ میرے مزدگاری کا کوئی آکڑا اکڑا لے کر آیاں کی نہیں کون میں لے کر آیا ہوں 22 کروڑ لوگوں 22 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے موڈی سرکار میں اپلائی کیا اور 7 لاکھ کچھ روزگار جو موڈی بتا رہا انہوں نے دیا تو ہے نا مہابے روزگاری کائیسے نمٹا جائے گا کائیسے نمٹیں گے دیکھیں نمٹنا تو اس سے پڑے گا تخت بدل دیں گے تاج بدل دیں گے اور جو یوہاو کو روزگار نہ دیں ایسے کتوں کی سرکار بدل دیں گے جب سرکار جب آپ کو دس روز بھوکا رکھا جائے اور آپ کے سامنے سوکی روٹی رکھ دی جائے کیا کروگے کھال ہوگے تین سال تک دیس میں روزگار نہیں دیا گیا سینہ کی بھرتی نہیں کی گئی تو کیا ہوا بے روزگاری اور بڑھ گئی جو یوہا وردی پہننا چاہتا تھا اسے وردی نہیں مل رہی تو وہ جا رہے ہیں ہر سال کتنے روزگار دھوگے کتنے دھوگے اگنیویر میں آؤ ناٹھ مجھے پہ آؤ چالیس ہزار پچاس ہزار پچاس ہزار یوہ اگنیویر بڑھ گے ہر سال ہسی ہزار سینہ میں بھرتی ہوتی تھی تو کردینہ کٹت ہوتی تھی سال کتنے دھوگے تو بے روزگاری بڑھ گی یا گھٹے کی بتا سر اتنی بیکار ہے اگر اگنیویری ہوتی ہے تو اگنیویر جو یوہا ہے وہ اس کے بھرتی کے آوے تن دے رہے جو ماہی کا لال اس کا سمرتھن کرتا ہو وہ چاہے نوکری والا ہو یا نیتا ہو ایک دو آوے تو اپنی نوکری پوکری چھوڑکا ہے اگنیویر بڑھ گے آوے تو صحیح تب ہی تو پتا چلے گا یہ سینہ کے ادھیکاری ان کا کام دیش کی رکشہ کرنا ہے سرکار کی یوجناو کا پرچار کرنا نہیں ہے اور جب سینہ سرکار کا پرچار کرنے لگے سمجھ لو دیش تانہ ساہا کی طرف جا رہا ہے دیش آج دیش کی وہاں سڑکوں پر ہے دیش میں اتنی پارٹی ہے اتنے دیتا ہے کوئی بھی سپورٹ کیوں نہیں کرتا کون نہیں کر رہا ایک دیجے بھی کو چھوڑکا ساری پارٹیاں سپورٹ کرنا وہ تو بی بخش ہے نا بی بخشتا تو کام ہے اور سبتہ کرے گی ہے کسی ماہی کے لالم ہے جو دو گجراتیوں کے خلاف بول جائے ہے کسی میں امت جو سانسد ہے نا بی جے پی کے اور ودایق ہیں یہ تو بدوہ مجدور ہے آپ کو جن نہیں لگتا جواب بولتے ہیں کیوں چوری کری ہے سانسد ڈر رہے ہیں سانسد ڈر رہے ہیں آپ نہیں درتے ہیں وہ گلام ہیں اور گلام ڈرتا ہے دیش کا کسان اور مجدور نہیں ڈرتا دیش کی کسان اور نیسی لیم میں لڑائی لڑی ہے کسی لڑائی لڑ پائے گا جوا ہے کس کے وہ ہمارے ہی بچے ہیں کسان اور مجدور کے بچے ہیں نیتاوں کی بچے ہیں ہوجانہification ہیں کوئی نہیں Boris نیتا کا بچہ کسی پروٹسٹ میں آیا یا کسی نہیں � utilize سینہ میں گیا کسی بیوروکیٹ کا بچہ سینہ میں گیا نہیں گیا تو سینہ میں کون جاتے ہیں کسان اور بجدور کے بچے جاتے ہیں اور ان کے لڑنے کے لیے ان کے باق تیار ہیں ان کے چاچت تیار ہیں کیسے آگے کی لڑائی لڑ رہے ہیں باقر روزگار کا مدت آپ چھیڑ دیا ہے اندولن کی جربات کر رہے ہیں اندولن سفل بھی ہوتے ہیں کیسے آگے لڑائی لڑنے والے ہیں دیکھئے ہر طرح کی شام دام دنڈ بھیج ہر نیتی سے سرکار سے لڑیں گے سرکار لکھیپوردری کے اندر کسان آنڈولن خطروں اور تمام مانگوں کو لے کر کسان وہاں پر بیٹھے لوگ کے لئے کیا کہیں گے جتنے کسان وہاں گئے ان کا اور جو اپنے اپنے جلوں میں بیٹھے تھے ان سب کا اور جو گھروں میں بیٹھ کے سمرتھن کر رہے تھے ان سب کا دل سے دھنیواد ہے لڑیں گے نہ ہاریں گے نہ تھکیں گے جیتیں گے آج نہیں تو کل کیا لگتے ہیں کہ آنے والی سمیہ میں بھی کسان کوئی بڑا آنڈولن کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نہیں کریں گے اور اتنا پڑا آنڈولن کریں گے کہ سرکاروں پر جھلے گا نہیں کیا کہ ابھی جو آنڈولن ہوا تھا اس کو لے کر کہا گیا تھے کہ سرکار نے اس کو ہٹا دیا تک آدھا ایم ایس پی لانگو کر دیں گے سب کچھ ہو جائے گا لیکن ابھی بھی کسان کو دھرنے پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے کیا کہیں گے سرکار دھوکے باز ہے دھوکہ دے گئی کوئی بات نہیں کسانوں کو تو سبھی دھوکہ دیتے آئے ہیں پھر کریں گے برطابہ آپ نے سوچا تھا کہ بائیس میں سرکار کو ہٹا کر رہیں گے اب یہ جو آنڈولن کی بات آپ کر رہیں گے یہ اس لئے کریں گے کی چوبیس میں بھی سرکار کو بدلنا ہے ہاں بدلنا ہے جاؤ کھل کے کہہ رہا ہوں پورے بھارت میں پرچار کروں گا بی جے پی کے خلاف کروں گا کھل کے کروں گا یوپی چناؤوں میں بھی تو کہا گیا تو ان میں تو کوئی اثر دکھا نہیں کیوں نہیں اثر دکھائی دیا کیوں نہیں یوگی جی تو آئے اثر اتنا اثر اتنا دکھایا کہ جو گرہ منتری ہوای جاس سے نیچے نہیں اترتا تھا اسے میں نے دھوارے دھوارے پرچے باتنے پر مجبور کر دیا تھا یہ طاقت ہے کسان کی سبتہ میں تو اگر اتنی بیکار ہوتی سرکار تو پھر واپسی آنے کی امید ہی نہیں ہوتی تو پنجاب میں کیسے نہ آیا پتھاؤ پنجاب میں کیوں نہیں آیا ابھی بھی تو ہے اور راچے بھی تو ہے سب سے زیادہ سرکار کو پیچے پی کیا ہے نا کہاں ہے توڑ کے بنا لو خرید کے بنا لو اور ایک اپنا ان کے توتے ہیں تین چار سی بی آئی ای ڈی انکم ٹیکس ان سے سرکار چل رہی ہے